بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اسرائیل اور فلسطین کا تنازع زرن پر ہے غزہ کی پٹی پر اسرائیلی بمباری جاری ہے اقوام موتحدہ نے اتوار کو اجلاس طلب کر لیا ہے ایک اور خبر کے مطابق غزہ میں اسرائیلی جاریت جاری ہے سلامتی کونسل کا اجلاس امریکہ کی محالفت پر ملتوی کر دیا گیا غزہ میں اسرائیلی جاریت پر سلامتی کونسل کا اجلاس امریکہ کی محالفت پر ملتوی کر دیا گیا بھیر ملکی خبر ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی وزیر خارج آرنٹونی بلنکن نے اپنے بیان میں کہا کہ سرمتی کنسل کا اجلاس آئندہ ہفتے بلائے جائے امید ہے اس دورہ سفرت کاری کو موقع ملے گا انہوں نے کہا کہ امریکہ اجلاس روک نہیں جا چاہتا ہے کہ یہ اجلاس بعد میں بلائے جائے ہم مشرے کے اس طرح پر کھلی بحث کے آنے ہیں ایک خبر کے مطابق آج جمعہ کو اقوام متحدہ کا اجلاس بلائے گیا تھا غزہ کی پٹی پر اسرائیل کے جانب سے بمباری کا سلسلہ جاری ہے جبکہ جمعہ کو شبو ہونے والے دھماکوں نے غزہ شہر کو گیا کر رکھ دیا خبر ادارے روٹرز کی فوٹیٹ میں شہر میں ہونے والے دھماکوں کی زوردار آوازیں سنی جا سکتی ہیں جبکہ آسمار میں شونوں کو بھی دیکھا جا سکتا ہے سنوار سے شروع ہونے والی اس لڑائی میں کمی کا کوئی نشان ابھی تک دکھائی نہیں دے رہا جبکہ اسرائیلی وزیراعظم بنی امین نیتن یاہو نے کہا کہ اس میں مزید وقت لگ سکتا ہے فلسطینی وزیر خارجہ فلسطینی وزیر سندھ کے مطابق گزستہ چار روز میں ستائیس بچوں سمیت ایک سو تین فلسطینی شہری مارے جا چکے ہیں جبکہ صرف جمعیرات کے دوز برنے والے شہریوں کی تعداد انچاس ہے اس کے علاوہ پانچ سو اسی افراد زخمے بھی ہوئے ہیں اسرائیلی وزیراعظم کے مطابق ان جھڑپوں میں دو بچوں سمیت پانچ اسرائیلی شہری مارے گئے ہیں جبکہ غزہ کی سرح پر پیٹولنگ کرنے والا ایک فوجی اور ایک انڈین ملازم بھی حلاق ہوا ہے اسرائیلی وزیراعظم کا کہنا ہے کہ غزہ کے حکمران حماس گروپ کو کسی بھی جنگ بندی سے پہلے بڑی رکاوٹ کا سامنا کرنا ہوگا دوسری جانب اسرائیل نے غزہ کی سرح پر فوج بھیجنا شروع کر دی ہے اور خبردار کیا ہے کہ وہ زمینی آپریشن کسی وقت بے شروع کر سکتا ہے تاہم اسرائیلی فوج نے جنرے کے صبح یہ واضح کیا ہے کہ اس کی فوج غرہ کی پٹی میں داخل نہیں ہوئی ہے اے ایفٹی کے مطابق اقوام متحدہ نے اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے سلامتی تنسل کا اجلاس اعتوار کو طلب کیا ہے جبکہ عالمی ادارے کے سیکرٹر جنرل انٹونیو گوتھریس نے فوری طور پر جنگ بندی پر ازور دیا ہے ٹویٹر پر اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ پہلے ہی بہت سے معصوم شہری اپنی جان گوا چکے ہیں اور اس تنازے کی وجہ سے پورے خطے میں انتہا پسندی میں اضافہ ہو سکتا ہے غزہ میں اے اے ایفٹی کے فوٹوگرافوں نے اسرائیل کے منکنہ حملے کے پیش نظر لوگوں کو اپنے گھروں کو چھوڑتے ہوئے دکھایا ہے اور کئی خاندان سکموں کے عمارتوں میں پناہ لینے پر مجبور ہے خبر رسنا ایدارے اے ایفٹی کے مطابق غزہ کی جانب سے اسرائیل کے جنوبی سہلی شہر اشدود اور اشکلول پر جبکہ تل عبیب کے گوریون ائرپورٹ کے اطراف میں درجنورہ کے داغے ہیں اے ایفٹی کے مطابق اسرائیل کی فضائیہ نے حماس سے منسلک کئی مقامات کو نشانہ بناتے ہوئے متعدد فضائی حملے کیے جبکہ حماس کے انٹیلیجنس ہیڈکوارٹر کے ایک فوجی کمپاؤنڈ پر حملے کا دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے اسرائیلی فوج کا تہنہ ہے کہ اس نے غزہ میں چھے سو سے زیادہ بار اپنے اہداف کو نشانہ بنایا ہے جبکہ غزہ کی جانب سے آنے والے کئی راکرس کو اسرائیل کے دفاعی سسٹم آئرنڈ ڈوم نے ادنا کام بنا دیا ہے اسرائیلی فوج کے مطابق لبنان کا جنوبی حصے سیدی اسرائیل کی طرف سے تین ڈاکیٹ فائر کیے گئے ہیں جو بہرہ روم میں گرے ہیں تہاں اسرائیل کے حریف گروپ ہزگولا کے ایک قریبی ذراعہ نے بتایا ہے کہ لبنان کی ایک اہل تشید گروپ کا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے دھر امریکہ نے اپنا عرض عمل بھی ظاہر کیا ہے امریکی سیکرٹی خارجہ انتھونی بلنکن نے کہا آجے واشنگٹن کو اسرائیل کی گلی میں ہونے والے تشدد پر سخت سخت تشویش ہے جبکہ مارک مخارجہ نے اپنے شہی پر زور گیا ہے کہ اسرائیل کا سفر نہ کریں امریکی مخارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ مسلح پسادم اور خانہ جنگی کی وجہ سے اسرائیل کے سفیر پر نظر ثانی کریں بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پورے اسرائیل میں مظاہروں اور تشدد میں نمائع اضافہ ہوا ہے اور یروسلم سمیت غذا کی طرف اطراف اور جنوبی اور مرکزی اسرائیل میں راکٹس گرتے رہے ہیں دوسری جانب بریٹش ائرگیس گرجن اور لفتانسا سمیت کئی بین الاقوانی ائر لائن نے اسرائیل کے لیے اپنی پروازیں بھی منصوب کر دی ہیں ادھر امریکی کانگریس کے عراقین نے بھی اس سنازے پر اپنے ردی عمل کا اظہار کیا ہے فلسطینی نیات امریکی کانگریس کے نمائندہ راشدہ طالب جو فلسطین کے حوالے سے اسرائیل پالیسی کو تنقیب کا نشانہ بناتی رہتی ہیں نے امریکی حکومت کو اسرائیل کی غیر مشروط حمایت پر سوال اٹھایا امریکہ کے ایوان نمیندگان میں خطاق کے دوران انہوں نے کہا کہ ہمیں بغیر کسی ہچکچاہت کے یہ متعبا کرنا چاہیے کہ ہمارا ملک اسرائیل کی غیر مشروط حمایت کو تسلیم کریں جس کے نتیجے میں فلسطینی کے زندگی کا خاتمہ ہوا اور لاکھ مہجرین کے حقوق سے انکار کیا گیا امریکی حیثت میں نے سوٹا سے تعلق رکھنے والی رکول کانگریس الہان عمر نے بھی ارکان کانگریس کی جانب سے اسرائیل کی حمایت کرنے پر ایوان میں اپنے ساتھیوں پر پنکیب کی انہوں نے کہا کہ کانگریس کے بہت سے عراقین انسانیت اور انسان حقوق کی پامالیوں کے خلاف جرائم کی مضمت کرنے کی بجائے عام شہریوں کے خلاف اسرائیل کی فضائی حملوں کا دفاع کر رہے ہیں ناظرین یہ تھی اب تک کی اہم خبریں اسے کے ساتھ ہی کمارا باس محمدی کو اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات